نتیش کمار اور چندربابو نائیڈو کو خوش کرنے والا بجٹ تھا اور ایسا نکل کر بھی سامنے آ رہا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بار بی جے پی کا بجٹ نہیں ہے یہ اینڈیے کا بجٹ ہے ارون جی میں آپ کا رکھ کر لیتا ہوں اس وقت میں رکشہ بجٹ پر بار بار آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں 6.2 ایک لاکھ کروڑ یہ انٹریم بجٹ میں ایلوکیٹ کرنے کی بات کہی گئی تھی لیکن دیا گیا 4.54 لاکھ کروڑ روپے آخر اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے کوئی سوچ نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس طرق پر شکار حالتو مان رہی ہے اور اسی لیے یہ جو اگنیویر یوجنا بھی آئی ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ لمبے سمیتھا گھٹیا پر خرچ کرنے کی جگہ تیمپراری خرچے کر کے کام پر حضا سکتے ہیں ہر سال کا بجٹ جب آپ دیکھیں گے تو دیوائیس اسٹیمیٹ کچھ اور ہوتا ہے بجٹ اسٹیمیٹ کچھ اور ہوتا ہے اور ایکٹوال خرچیاں جب دیکھیں گے تو وہ آپ کو اسم تاب دیکھائی دے گا کہ سرکار نے یہاں سے کٹوٹی کرنی ہے تو بھوٹنا بھی کچھ اور ہو جائے کب بھی کٹوٹی کافی ہو جائے اور وہ سیکٹر دیفنسی ہے اس کی لگتار کیونکہ باقی جو دینداریاں ہوتی ہیں ان پر کٹوٹی نہیں ہوتی ہے میں تو 40 سال سے بجٹ دیکھ رہا ہوں ہر سال فسکل ڈیفنسیٹ کی بات بار بار کی جاتے اور بہت ہمارے جو شکشہ منتری دھرمین پردھان کچھ بول رہے ہیں سن لیتے ہیں ارثی نیتی چلتی ہے کب ہماری گاؤں میں دیش کی انہیں حصاؤں کی انہیں علاقہ کی تلنا میں ہمارے بھی بکاس ہوگا اس بار پورو دے کی کلپنا کو بجٹ میں ستان دیکھے مانی پردھان منتری جی کی جو آشواسن تھا جو دائی تو تھا پوروی بھارت کے پرتی انہوں نے پچھلے دس سال سے انہیں کو قدم اٹھائے ہیں لیکن اس بار بجٹ میں پورو دے ایک کلپنا دے کے اس کو ایک مجبود قدم اس کے اور بڑھایا گیا ہے بیہار جھارکھن بنگال اڈیسا آندھر یہ سب علاقہ میں دھانچاگت سپنڈنگ بڑھے وہاں کی انفرسٹرکچر بڑھے اس کی اوپر جور دیا گیا ہے اس بجٹ میں پردھان منتری آواز یوزنا کو مہتو دیا گیا ہے مدرہ لون میں جو سیکنڈ لیبول ہے اس پہ جور دیا گیا ہے اس میں دیش کی ارثنیتی ٹرکلڈاؤن ایمپیکٹ کی طرف نیچے ارثنیتی کی جو ایک دم نیچے پاہ دانے پہ جو سٹیکھولڈ ہے وہ بھی اس کی لابھارتی ہو پائے گا اس کو اور مجبود سے آگے جا پائے گا انیک ٹیکس کی سہولیت دی گئی ہے یہ سارے کو میں تلنا کروں یہ بجٹ دیش میں نیا روجگار سرجن کرے گا نیکس جنریشن سکیلنگ آف سکیلنگ ریسکیلنگ کی کلپنا اس بجٹ میں کی گئی ہے ایک ہزار آئی ٹی ای کو دیش کی انڈسٹری کے ساتھ مل کے ٹونٹی فار سینچوری ریکوارمنٹ کی لیبول پہ اس کو تیار کیا جائے گا ایجوکیشن لون سکیل لون انیک ایوہ ہتے اسی کارے کرم اس بجٹ میں لائے گیا ہے لیکن یہ بکش کا کہنا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بیہار آنڈھرا سینٹریک بجٹ ہے اور نمبر دو کی سرکار بچانے والا بجٹ ہے یہ بجٹ دیش کی مدھیوارگیوں کے لیے ہے یہ بجٹ دیش کی کیا پردھان منتری آواز شوجنا شریف بیہار اور آنڈھر میں بننے والا ہے دیش کی سبھی راجیوں میں بننے والا ہے مدرا لون کی لابھارتی کیا چند راجیوں میں ہوں گے یا دیش بھر میں ہوں گے سو ندھی دیش کی گریب سٹریٹ ہاکرز کے لیے سٹریٹ بھینڈرز کے لیے اپلبد ہے کیا یہ شریف کچھ راجیوں میں رہے گا یا پورا دیش میں رہے گا بیپک سے ایک ناکرات پر مانشکتہ سے گزر رہا ہے پیسے کر کے کانگریس پارٹی لگاتار تیسری بار فیل ہوئی ہے اس کی حتاسہ ان کو سب چیز میں دکھتا ہے اس بجٹ کو میں سواگت کرتا ہوں سر انٹرنسپ کی ایک نئی لوجنا آئی ہے اس میں ایک کروڑ یواؤں کو اس کا لاب ملے گا لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ اس کا جو منفیسٹو تھا اس کو پاپی کیا ہے چیدہ مرم جی نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے دیکھئے فائنالی کیا تو ہم نے نا لوگوں نے آپ کو تو موقع نہیں دیا آپ کئی سار آپ نے پیڑی در پیڑی پیڑیوں تک آپ نے کئی بات کو کہتے رہے آپ کو لوگوں نے پچھلے میں کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی تیسری بار پھیل ہوئی ہے اسی لئے تو نام ابھی کٹا لینا چاہیے چیدہ مرم صاحب نام کٹا کے اور کہیں سکول میں داخلہ کرنی چاہیے لوگوں نے ان کو ریجیٹ کیا ہے ہم لوگوں کے لیے کام کیے ہیں بس سالے پہلی بار فلڈ کو بھی اڈرس کیا گیا ہے بیہار کے فلڈ سے بہت پریشانی لوگوں پر ہوتی تھی اور اس سرکار میں سارے گیارہ ہزار کرو روپے دینے کس لوگ دیش کی ارثنیتی میں گتی لاتے ہیں ان کی منوے رہتا تھا کہ ہماری علاقہ کب پششم جیسے دکشن جیسے اتر جیسے بکرسیت ہوگا اس بار بجٹ کی جو آؤٹلائن ہے جو ایک ٹیمپلیٹ بنائی گئے یہ پورو دے اور اس بشے کو میں تو سبھاگے سالی ہوں اس پہلا میٹنگ کا میں ساکچی ہوں اڈیسا کی ایک جنسبہ میں 2015 میں ماننیہ پردھان منتری پورو دے کی بارے میں پارادی پریفائنری کو لوکار پیت کرتے ہوئے کہا تھا وہ اس میں نیرنطر کہے پورو دے کی بارے میں کہے پورو دے کی بارے میں کہے اور سارے شریف بیہار میں فلوڈ کنٹرول کی بات نہیں کہی انہوں نے آسام کو بھی کہی یہ سارے لمبے سمیے کی مانگ ہوتی تھی اس علاقے کی بھارت سرکان اس کو پراثمین تدیر ہے اور آخری سوال سر آپ کے راجے کا ہے بی جے ڈی نے بائکوٹ کیا ہے راج سوال اور کہا کہ اوڈیسا کے لئے کچھ نہیں ہے اور سیسٹوریجن کی بات کی گئی کہ انہیں کلیر نہیں ہے کہ اس میں کیا دیکھئے پورو دے کی ان کو انجار کرنی چاہیے راج شبہ میں وہ پارٹیزمٹ کرنی چاہیے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی ڈبل انجیم کی سرکار اوڈیسا میں بکاس کی ٹرین کو ابھی دیکھو یہ سارا وشہ میں سب سے اگر ایم ایس ایمی کی اگر سب سے کوئی پرانت لابارتی ہوگا اس کی نام مہارشتر ہوگا اس کی نام گجرات ہوگا دیکھیں ایکو سسٹم سب کی بند چکی ہے پہلی بار میں ماننے پردھان منتری جی کو آبار پکٹ کروں گا پچھڑے پن کو انہوں نے سامنے سے اس کو سمادھان کی راستہ نکالی ہے کیا کیا اس ویدھا تب پچھلے دنوں میں بیہار کی باہر کی بارے میں چنتہ کرنا دھرمین پردھان کو آپ نے سنا اب یہ ریاکشنز کی جو باہر ہے وہ آتی رہے یہ سرکار کے جو بڑے چہرے ہیں وہ لگاتار بجٹ کی تاریف کرتے ہوئے کسیرے سرکار کے پڑھ رہے ہیں اور بجٹ کی خوبیاں بتا رہے ہیں جو ابھی اتنا لمبا جو ریاکشن تھا وہ ہم دھرمین پردھان کا بھی سن رہے تھے اور ادھر جو اپوزیشن پارٹی کے بڑے چہرے ہیں وہ اس بجٹ کو ڈرہ ہوا بجٹ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نڈی اے کا بجٹ ہے اس میں نڈی اے کے جو گھٹک دل ہیں ان کا ریفلیکشن صاف طور پر دکھ رہا ہے جو بیہار اور آنڈر کو دیا گیا ہے ارون سر اس سے پہلے جو آپ سے سوال پوچھا گیا تھا پلیز آپ اپنی بات پوری کر لیں ریاکشن سمام سامنی آرہے ہو سکتا ہے آگے بھی آپ کو روکنا پڑے ہم جب سے بجٹ کر رہے ہیں کب سے ہم نے دیکھا ہے کہ defense اور loan repayment یا جو financial یہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑے ایمان تو financial جو دینداری ہے اس کو تو آپ سے روک سکتے اور fiscal ڈیفریس کے نام پہ آپ لگاتار کئی قسم کی قواہت کرتے رہے ہیں جب بیچ میں ایک دفعے یہ ہوا کہ small savings کو چینٹر کے بجٹ سے نکال کے راجیوں میں کر دیا گیا ستیل پرسنٹ دینداری آپ نے اس طرف ٹانس پہ کر تو فسکل افتیج بار بار یہ دکھائی دیتا ہے کہ 4% 5% 6% پرسنٹ اصل میں یہ 10-5 ڈیزلی تک کم آم اور defense کا بجٹ تھی کلٹی طرف آگیا کہ defense کا بجٹ لگاتار کم ہوتا چلا جہا جو بیتی دینداریاں ہیں وہ بڑھ ہی گئی گئی تو اس لیے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے یہ اصل میں اگر 3 провisions آپ دیکھیں کی ریوائز بجٹ اور ایکٹوال خطہ تو جو بھی بجٹ میں اناؤنس ہوتا ہے وہ خطہ نہیں ہوتا ہے لیکن ارنن سر قائدے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بجٹ تو بڑھنا چاہیے تھا ہم لگاتار جو دیلی بیسیس پر جمہو کشمیر سے جو بات رہے ہیں لس جو جو چیلنجز جو سینہ کے جوان ہیں انہیں سامنا کرنا پڑا ہے دیفنس پر تو اور زیادہ دیان دینا چاہیے تھا بڑھنا اس لیے بھی انٹیرم بجٹ میں 6 لاک 21 ہزار کروڑ روپے کا پروژیکشن دیا گیا تھا آسل میں ڈیفنس اب جو معاملہ ہے کافی کچھ تکنیلوژی ریوی ڈیفنس تو اگر اس طرف انویس مینجز اور ریسرچ اور ڈیویلوپنٹ پر ستھکیہ ہو رہا تو چیزیں جا رہی ہیں اوڈ اوڈروایز دیفنس دنیا میں آج پاکستان کا نام آرکبار میں لیتے ہیں آرکبار ستھکی بار پکلا دیتے ہیں ہماری نیپال سے بھی کئی بار ہم کو ڈر لگ لگتا ہے تو یہ چیزیں لیکن دنیا میں باورڈر بدلنے والی نہیں باورڈر وہ چیزیں اب بدل گئی ہیں دیجا اب لڑائی ٹکنولوجی سے لڑی دے گا کہ خرکے اس قسم کے نہیں یہ آپ اناؤنس چاہیے کہ ہم خرکے کم کرتے ہیں یہ نہیں ہر بار آپ کرتے ہیں کچھ اسی طرح سے جب سال gdp کو لے انمان لگایا گیا تھا مجھے لگتا ہے اس بات کو بہتر سمجھا پائیں گے پچھلی بار یہ انمان لگا گیا تھا کہ gdp قریب قریب آٹ فیز دی رہے گی ابھی آرت سر ویقشن میں ذکر کیا گیا جو انمان gdp وہ ساڑھ اشے سات فیز دی تک رہ سکتی ہے یہ انمان لگایا گیا تھوڑی چیزیں اگر اوپر نیچے ہوتی ہیں تو یہ کس طریقے سے ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے ریزن کیا رہتے ہیں ریزن بہت سارے انٹرنیشن ریزن بہت سارے ہوتے کیونکہ کہ کہ جو یکرین میں مہار ہوئی اسرائیل کا جو انریسٹ ہوا انڈیا is اگلوبل سیڈزن نام تو انڈیا میں بہت کچھ ویدیش ویجے سے ہوتا ہے پیٹرول کے دام سونا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا میرے سے چھ مہینے میں تو ساری چیزوں کا کئی نا کئی پریشر آتا ہے انٹرس ریٹس کا انٹرنیشن پریشر ہے سب چیز کا ملا جو اثر ہے gdp کم ہونے میں اور انٹرس ریٹس کو سرکار کو تھوڑا چیک کرنا پڑے گا اگر ہمیں واپس گروہ تیج کر لی ہے ٹھیک ہے اس وقت چکی ری ایکشن ساری ساری ری ایکشن نیتا پرتیپکش راہل گاندھی کی طرف سے بھی سامنی آیا ہے راہل گاندھی کہہ راجیب کہ یہ تو کرسی بچاؤ بجٹ ہے جی انہوں نے کہ بجٹ میں عام لوگ کو راحت نہیں ساری یوگیوں کو خوش کرنے کا پریاس ہے